منگلی زلے کے پتریہ نگر پسانا شیطر میں پردھر منتی آوازی اجدہ میں کشو وارڈوں کے تین سو لوگوں کے آواز پر کام آدھر میں لٹکا ہوا ہے پورے ماملے کی جانچ پرشاہ سنگستر پر بھلے ہی جاری ہے مگر یہاں کے وارڈ باسیوں کو بھری برسات میں کھلے آسمان کے نیشے رہنے کی نوبت آگئی ہے کیونکہ نگر پنشاہت شیطر کے سیکنوں لوگوں نے نئے آشیانی کی آسمیں پرانے مکان ڈھا دیئے جن پردھر ندھیوں سے لے کر ادھکاریوں سے گوہار لگانے کے بعد بھی مسئلے کا حل نہیں نکل سکا ہے منگلی سے آپ کو ایک خبر بتا رہے ہیں جہاں پر پی ایم آوازوں کا کام ابھی تک آدھر میں لٹکا ہوا ہے ایک طرف جہاں پورے چھتیز گھر کے لوگ مانسون کے آنے کا انتجار کر رہے ہیں لیکن منگلی زلے کے پتھرین اگر پنشاہت کے وارڈ باسی مانسون آنے کے خطرے سے ہی سہم گئے ہیں دراصل یہاں کے وارڈ باسی اپنے نئے مکان کے آس میں پورانے مکان کو ڈھا دیئے ہیں نگر پالکہ کے ادھکاری اور کرمچاریوں سے جانکاری ملنے کے بعد یہ لوگ اپنے پورانے مکان کو ڈھا دیئے ہیں اور جو کی اب کافی دنوں سے لگ بک سال بر سے کہہ جائے ادھرہ پڑا ہوئے ہیں جس کے بعد یہ لوگ بے گھر ہیں اور سامنے میں برسات ہیں تو یہ لوگ اب رہیں گے کیسے اس بات چنٹین لوگ کو ستانے لگیے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ یہاں کے وارڈ باسی مہدان ہیں بدے ایکی سرکی ایک پرشانی آپ لوگ کو آواز ملے کریں ایسے بات ہیں ہم لوگ جو گھر میوار ہیں وہ آنے رہے ہیں اور جیسے ہم لوگ کو جو پٹا بتا رہے ہیں وہ پھرچی بتا رہے ہیں اور اس کا آوازیں کنیوں پاک دیئے ہیں تو اس میں آئے ہیں ہم لوگ گھر میں آئے ہیں نگر پالکہ کے ادھکاری پاس آپ لوگ گئے ہوں گے کیا کہنا ہے نگر پالکہ کے تو چل جائے گا کر بولتے ہیں کوئی آدمی کہتے ہیں نہیں چلے گا کر کہتے ہیں تو کیسے کریں گے کوئی چلے گا کر کہتے ہیں کوئی چلے گا نہیں کر بولتے ہیں ہم لوگ تھا کہ ہم لوگ چک چکے ہمارے گھر خبر والا پورکر یہ بات یہ وارڈ کی پارسات پر چاہ گیا ہے ان سے آپ لوگ کبھی اپنی بات رکھے ہیں ان کا قریب قریب وارڈ نمبر دس میں میرا دھیان آ رہا ہے کہ ساٹھ سے زیادہ آواز وکریت ہوا تھا اس میں پچیس کے قریب آواز یہاں بنا دیکھ رہا ہے میرے کو اس کے بعد ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کو پٹا پھرجی ہے اس کی جانچ کی جائے گی جانچ کے اوپران تھی آپ کو کس نے جائے کی جائیں گی یہ آپ کا مکان بنا جائے گا بنا جائے گا آپ کو کاریا دیکھ دیا جائے گا اس طرح سے یہ لوگ بھیشن گرمی میں دوسروں کے گھروں پر رہنے کے لئے مجبور رہے اپنے پڑوسیوں کے گھروں پر اپنے رشتے جاروں پر گھر پر بھیشن گرمی میں رہتے تھے اور ہم لوگ ہمیسا اس وارڈ میں آتے رہتے ہیں ان کی تکلیف کو دیکھ کر ہم نے ادھکاریوں سے نمیدن بھی کیا تھا مگر ان کا کہنا ہے کہ راجسو ویوہا کے پاس ماملہ گیا ہوا ہے وہاں سے جیسے ہی جانچ پورن ہوگا ہم لوگ ان کو کسٹے جاری کر دیں گے اور ان کا مکان بنا دیں گے جس طرح سے وارڈ واتیوں اور جند پرتیدیوں کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے ہی نگر پاری کے ادھکاری کرمچاری دوھرم عبدان کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے چہتے کو یہاں پر فائدہ پہنچایا جا رہا ہے جبکہ یہاں جو بے گھر ہے جن کو واسطہ میں لاب ملنا چاہیے سرکاری اور جناؤں کا وہ ان لوگوں کو لاب نہیں مل پا رہا ہے تو کہیں نہ کہ ہی جو چھتر کی جمعیدار ادھکاری ہے اور چھتر کی جمعیدار جن پرتیدی ہے ان کو اس طریقے کے معاملے معاملے کو سنگیان ملنا چاہیے کیمرے میں نائم خان کے ساتھ سوراج اسپیس مغلی اور آپ خبر ہو بھی